آہ بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے آہ 73 years سے 75 years بولنے آپ پاکستان کی جو ہماری foreign policy ہے اس پہ جو ہے ہم شاید ناکام رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کے پڑوسی ممالک میں ایک G20 کی کانفرنس ہو رہی ہے جہاں پہ جو ہے ترقی پذیر ممالک ہیں شرکت کر رہے ہیں مگر پاکستان کو کان تک جنگ تک جو ہے عوام کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ G20 کی کانفرنس پاکستان میں ہونی چاہیے تھی مگر یہ انڈیا میں ہوئی اس کی بھی یہی وجہات ہیں کہ ہماری جو foreign policy ہے اور جو law and order situation ہے پاکستان میں تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں ابھی last 10 سالوں میں 10 بھی نہیں کہوں گا ایک 5-6 سالوں میں ہم پاکستان جو ہے ایک اناومی میں اور security کی حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں شاید ہمیں دنیا نے جو ہے سائیڈ لائن پہ لگا لیا ہے امریکن صدر گیا سعودی عرب کا شہزادہ گیا اور اس طرح دوسرے سربراہ ملک کا تھا ہے تو پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد آتے ہیں تو یہ ایک honor ہوتا اس ملک کے لیے جس ملک میں پوری دنیا کے جو 20 ملکوں کے جو top 20 ہیں وہ لوگ پہنچتے ہیں اور وہ پہنچ کے ایک honor تو ہوتا ہے اس کا لیکن دیکھیں برحال میں نے جس طرح کہا کہ معیشت کے اوپر فرق تو آتا ہے زاری بدوہ میں نے جیسا کہ سعودے ہوتے ہیں تو اس کا انڈیا کو فائدہ تو ہوگا ایسا نہیں ہے کہ نہیں اس کو فائدہ ہوگا انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کا فائدہ ہے اس کو ظاہر ہے بالکل بلند ہوگا اس لیے کہ ایک تو وہ میڈیا میں سامنے آئے ہیں اس حوالے سے جو بہت سارے باہر سمول جیسے بھی شہزادہ آئے سعودی عرب کا جو شہزادہ ہے وہ آئے بہت سارے لوگ یہ بھی ایکسپیک کر رہے تھے کہ یہاں بھی یہاں جب وقت پڑے گا تو یہاں بھی آئیں گے ظاہر ہے وہاں تھا پروگرام تو انہوں نے تو وہاں ہی آنا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب اتنی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں جو معاشی سطح پہ ہوں تو وہ تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ان کا ایک چیزیں جو ہیں نا لوگ انہوں اسی انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں لوگ اور اس میں کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی جو موجیدہ بہران سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا